اسلام لوگو کیا ہمیں ون hope you are doing well تو آج پہ بنانے والی ہوں سٹیم فرائیڈ چکن جو کہ بہت ہی کیک این ایزی ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ایزلی کرپے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لگنے سے پہلے جو لوگ مرے چینل پر این ہوئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو سے نیٹیفیشن آپ لوگ چاہیں تو بڑا سائز بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کے اندر کٹ لگا لیجئے گا تو یہ نورمل بوٹی ہے اس وقت سے میں نے اس کے اندر کوئی کٹ نہیں لگایا اور اب جو ہم لوگ سب سے پہلے اس کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر تمام سپائسز بگر ایٹ کریں گے اور میں اس کو بہت زیادہ فرائے نہیں کروں گی بس نورمل سا فرائے کریں گے جیسے اس کا کلر چینج ہو جائے گا ہم اس کو نکال لیں گے پانچ منٹ جو ہے ہم لوگ اس کو فرائے کریں گے کیونکہ چھوٹی بوٹی ہے اس وقت سے اس کو زیادہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بڑی ہو تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہوتا ہے تو بس ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے فرائے کریں گے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو اس کو نکال لیں گے موسیقی 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 تو یہاں پر جائے چیکن بھی اچھے سا فرائے ہو چکا ہے تو اس ٹیچ پر اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کے بعد جس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں جیسے ہی تھنڈا ہو جائے گا ہم اس کے اوپر تمام سپائسز ایڈ کریں گے اور جب ہم لوگ اس کے اوپر بیٹر پکر ایڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ اس کو سیپ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اب ہم نیکسٹ اپ یہ کریں گے کہ ہم لوگ اس کا بیٹر ایڈ کریں گے جس کے ہمیں ڈیٹ پاہ دہین لے لیا ہے اور اس کو جو ہم اچھے سے ویسپ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر تمام دانوں مگرہ ختم ہو جائے اور یہ بھی کچھ سموٹ ہو جائے موسیقی 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 اور میں اس کے اندر تمام سپائسز ایڈ کروں گی جس میں سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی ٹو ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ ٹو ٹی سپون چیلی فلیکس اور اب اس میں شامل کریں گے ٹو ٹی سپون سکا دھنیا دو ٹیسپون موٹا کھوٹا ہوا زیرہ اور دو ٹیسپون ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے اکورڈنگٹی ریکوائرمنٹ اور دو ٹیسپون گرم مسالہ اور دو ٹیسپون ہم اس کے اندر شامل کریں گے چار مسالہ چار مسالہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ایک ٹیسپون ہم اس کے اندر ہلتھی شامل کر دیں گے ون پینچ ہاملوں کے اس کے اندر اورنج ریڈ فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون اب ہم اس کے اندر اجوان شامل کر دیں گے اور اب ان تمام جزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کو یہ تھوڑا سا تھک لگے تو آپ اس کے اندر پانی بھی شامل کر سکتے ہیں but it is enough for me so میں اس کے اندر پانی بلکل شامل نہیں کروں گی اور جیسے یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا ہم اس کے اندر چکن ڈپ کرتے جائیں گے اور اس کی کوٹنگ کرتے جائیں گے اور یہاں پر جہاں بیٹر بلکل ریڈی ہو جائے تب ہم اس کے اندر چکن ڈپ کرتے جائیں گے اور اس کو ٹری میں رکھتے جائیں گے آپ لوگ چاہیں تو اس کو سیپ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو بعد میں یوز کر سکتے ہیں تو میں جہاں اس کو اس طرح کچھ رائم کے لیے رکھتوں گی اور جہاں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ڈویلپ ہوگا موسیقی 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 اور یہاں پر جو ہے چکن کے اچھے سے کوٹنگ ہو چکی ہے تب جہاں ہم اس کے اوپر سے بھی تورہ سے ایٹ کر دیں گے تاکہ جو ہے چکن اچھے سے اس کو ابزورب کر لے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم لوگ رکھتیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو سٹیم کریں گے اور یہاں پر جو ہے چکن کو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کا سٹیم کو پروسس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ککر میں دو گلاس پانی لے لیے ہیں اور جو ہم لوگوں نے لیمن یوز کیے تھے اسی کے جو چھلکیں ہم اس کے اندر اٹ کر دی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نیٹ رکھتی ہے پانی آپ لوگوں نے اتنے شامل کرنا ہے کہ نیٹ سے جو ہے نیچے نیچے پانی رہے اور اب جو ہے ہم چکن کی دوبارہ سے اسی ویٹر کے اندر کوٹنگ کرتے جائیں گے اور اس کو نیٹ کے اوپر رکھتے جائیں گے اور تمام چکن کو ہم لوگوں نے نیٹ پہ ڈک دیا ہے اور اس کے اوپر ہری مچے بھی ایڈ کرتی ہیں جسے اس کی بہت اچھی لکھ آئے گی اور اس کو جب ہم لوگ پاندرہ منٹ کے لیے ویٹ پہ لگا کے رکھ دیں گے اور یہاں پر جہاں دس سے پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہوا ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہوئے اور اس کے پر جہاں میں تھوڑے سے تل بھی ایڈ کر دیئے تھے جسے اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو چکے ہیں اور یہ ٹیسٹ وائس بہت مزیک بنا ہے آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائی کریے گا اور اب ہم اس کو ڈشارٹ کرتے ہیں اور یہاں دس سے پاندرہ لکھ آف سٹیم فرائیڈ چکن جو کہ بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائی کریے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کرے گا اور کمنٹ بکٹن بھی ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ